جان جاتو جو کہے گانے سے پہلے اس کے کلپ کے طور پر دیکھا ہے یہ فلم آنسو کا ایک وہ گانہ ہے جو آج تک سنا جاتا ہے اور اس گانے میں جو ادھاکار ہے جس کو گمنام ہیرو کا نام دیا جاتا رہا ہے اور اس کے بارے میں پاکستان کی فلم انڈسٹری جو ہے خاموش ہے اس لیے کہ بہت سارے پرانے لوگ تو ان کے بارے میں جانتے ہیں یا پھر وہ لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے لیکن آپ کا گوگل یا اس کے بارے میں انٹرنیٹ پر کوئی معلومات آپ کو نہیں ملے گی کہ یہ ایسا ہیرو تھا اس کی کتنی فلمیں تھی اور یہ گمنامی میں کیوں چلا گیا جبکہ انہوں نے بڑی زبردست فلم کی تھی آنسو سے اگر اس کی بات کریں تو پہلے سن لیجئے ان کا نام تھا زاہد خان زاہد خان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ دراصل یہ زاہد خان ہی یہ اقبال حسن ہیں کیونکہ اقبال حسن کے ساتھ ان کی مماثلت شکل و شباحت بہت زیادہ ملتی تھی اور یہ پان میں بڑے منجے ہوئے اداکار بھی تھے زاہد خان نے تقریب فلموں میں کام کیا تھا جن میں سے زیاد تطر ان کی جو فلمیں تھی وہ اردو کی فلمیں تھی ایک دو پنجابی فلموں میں بھی انہوں نے کام کیا تھا لیکن ان کی ایکٹنگ بڑی کمال تھی زمین جو انیس سو پینسٹھ میں ریلیز ہوئی تھی وہاں سے انہوں نے ایک کریکٹر ایکٹر کے طور پر کام شروع کیا تھا اس کے بعد زاہد خان نے میری دوستی میرا پیار دیا اور توفان جیسی بڑی کامیہ فلم میں بھی کام کیا تھا پیار دے ویری بہت مشہور فلم ہوئی تھی پیاسہ حکم دا غلام حکم دا غلام دا کو پتا ہے منور ضریف کی ایک فلم تھی جو آسیا کے ساتھ تھی اور پیار دے ویری جو یوسف خان کے ساتھ انہوں نے فلم بنائی تھی اس فلم میں بھی زاہد خان نے بڑا زبردست کردار ادا کیا تھا لیکن ان کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہو گئے کہ وہ پس منظر میں چلے گئے اس پر بات میں آخر میں کرتا ہوں پہلے آپ کو یہ میں بتا دوں کہ زاہد خان نے فلم آنسو میں جو کام کیا تھا اس آنسو فلم وہ تھی جس میں اداکار شاہد نے پہلی بار کام کیا تھا اور اس فلم میں پہلی بار اداکار فر دور اختر تھے ننہ تھے اور بھی بہت سارے ایکٹر تھے لیکن اس فلم نے بہت بڑا بزنس کیا تھا اور اس کی کہانی بڑی یونیک قسم کی تھی اس میں شاہد اور ندیم جو تھے بنیادی طور پر اداکارا فردوس کے بیٹے کا کردار بھی ادا کرتے ہیں لیکن اس فلم کی اگر آپ کو کہانی سناؤں گا تو بڑی لمبی ہو جائے گی لیکن یہ بڑے ٹریجڈی کہانی تھی اگر آپ کے اتفاق ہو تو ضرور یہ فلم دیکھئے گا جس میں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس کے ڈائلاگ ب جو تو آخری وقت میں جب عدالت میں فردوس بیگم جب کھڑی ہوتی ہیں اور ان پر الزامات ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا ہے دوسری طرف ان کا بیٹا جو ہے ندیم اس قتل کا اپنے سر پر زمہ لے لیتے ہیں لیکن وہیں پر ایک ڈرامائی جو ایک تاثر پیدا ہوتا ہے محول پیدا ہوتا ہے وہاں پر وہ نجائز بیٹا جس کی بدکاری کرنے سے جو ٹرین کے اندر فردوس بیگم کی عزت لوٹتا ہے وہ بعد میں ایک بڑا وکیل بن چکا ہوت اور پھر وہ اسی کوٹ میں فردوس بیگم کے خلاف مقدول کا مقدمہ لڑنے کے لیے جب آتے ہیں تو وہاں پھر ایک ڈرامائی جو ہے سین کریئٹ ہوتا ہے فردوس پہچان لیتی ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جو ٹرین میں اس کی عزت لوٹتا ہے وہ پھر بڑا زبردست وہاں پر عدالت کا انصاف بھی ہوتا ہے پھر خدا کا انصاف بھی ہوتا ہے اس فلم کے اندر فردوس بیگم نے اپنے کردار میں جو رنگ بر دیا تو جو جذبادیت پیدا کر دی تھی وہ بے مثال تھی کہتے ہیں کہ جب یہ فلم کے یہ مناظر آئے تو زاہد خان اور فردوس بیگم کی ان مناظر کو بھی دیکھ کر لوگ دھاڑے مار مار کر سینما میں رونے لگے تھے یہی وہ فلم تھی جس نے زاہد خان کو اپنے عروج پر پہنچا دیا تھا اور اس ایک گانے کی کمائی سے انہوں نے اپنا نام کمائی لیکن بدکسنتی سے پاکستانی میڈیا جو شو بس کا میڈیا تھا انہوں نے زاہد خان کو اپنے کسی مضمون میں اس طرح سے یاد نہیں رکھا کہ آج کے نصر زاہد خان کے بارے میں جان سکے ایک ساری لوگوں نے یہ کہا کہ زاہد خان کو ان کی جگہ جو ادھوری فلم میں رہ گئی ہیں ان میں کام دیا جائے لیکن زاہد خان فلموں میں کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئے تھے اس لیے انہوں نے اقبال حسن کی کسی فلم کے اندر کام نہیں کیا تھا کہ وہ ان کے ادھورے کام کو مکمل کر سکیں کہا جاتا ہے وہ بزنس کرنے لگ پڑے تھے اور پھر دو ہزار گیارہ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا